بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی وہاں پہ شیکشن امپا بلاس یو ایس جے امپا بلاس اس کو چودہ بولتے ہیں شیکشن چودہ وہاں پہ ریسٹورنٹ ہوتا تھا وہاں پہ میری رات کی ڈیوٹی تھی میں کیشئر اور منجر ہوتا تھا یہ وہاں اور اس وقت میں ان کے اور یہ دوبارہ ہم کٹھے ہوئے تھے تو اس وقت میری جو بیوی تھی جس کے ساتھ میں نے نکاہ کیا تھا وہ چائنیز تھی اس نے مجھے فون کیا کہ میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں وہ کئی ایل میں تھی کہ وہ یہاں سے کام چھوڑ گی جب اس کے ساتھ کوئی اچھا رسپیکٹیبل نہیں سنوک ہوا تو میں نے کہا نو پرابلم ہم ویڈیو تو مجھے پھر واپس آنا پڑا میں بھی چھوڑ گیا تھا کام تو جب میں آئے تو اس نے مجھے بلایا کہ میں ملنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا کہ میں تو بارہ گھنٹے میں نے ٹوٹی کی ہے چھٹی بھی نہیں ہے میری تو میں بہت اکا ہوں میں تو سوں گا اور اس نے کہا جو کیوں تو سوں گا تو انہیں میرے ساچھاتی نہیں کی مجھے ملنے آؤ اور میں چھپو گیا پھائی سے دیجئے گھر بات تو ٹھیک تھے اس کے اب میں تھکا ہوا پہنچ گیا وہاں پہ چوکٹ وہاں پہ پہ پہنچ گیا اس نے بین کی بہترین بین کی کھانا ہم نے کھایا اور وہ میں فارنل لگ رہا تھا وہ چائنیز میں لوکل لگ رہی تھی اب وہاں پہ کوئی سادہ پلیس والے تھوڑوں نے دیکھ لیا انہوں نے ہمیں پکڑا اور تھانے لے گئے بات ہی نہیں کی گاڑی میں ڈالا چلے گئے وہاں پہ گئے تو اب میرے پاس نقاط کے تثبوت تھے نہیں اب میں نے کہا اللہ میاں سے صحیح تھی بات میں نے کیا اللہ سے میں نے کہا اللہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کون آئے گا میرے پیچھے کہ یار یہ گواہ تھے یا یہ مولانا صاحب تھے جس سے نقاط میں نے پڑھا تھا کیونکہ میرا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ ریجسٹرڈ نہیں ہو سکتا تھا تو زبانی ہی تھا وہ حاکمہر بھی تھا وہ میں نے اسی وقت دے دیا تب میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں میں نے سیدھا اب تو چاہتا ہے تو عزت دے دے تو چاہتا ہے تظلیل کر دے میں اس پر آ دے ہوں اور میں آرام سے سو گیا لاؤکہ ہو گئے مینکہ تھکا بہت ہوا تھا اٹھا مینکہ میں نے پوری نیند پوری کی پوری نیند کی میں دو دن سویا رہا میں اٹھ کے تھوڑا سا کھانا کھانا پھر سو جائے تو پھر بھو دو رہا تھا وضو وغیرہ کرنا شروع کیا تو انڈونیشن تھا وہ کہتا ہے یاد نماز پڑھنے لگے ہو مسلمان ہو میں نے کہا میں نماز پڑھنے شروع کی تو نماز پڑھ کے تو میں دعا مانگ رہا میں کہا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھی پیچھے کوئی آئے کسی ہی کے آنے کے بید نہیں میری بھی نا جب میں یہ دعا ختم کروں یہ الفاظ تھیں میرے جب میں یہ دعا ختم کروں اس کے بعد میں کوئی اور کام نہ کروں اور میرے پیچھے کوئی آواز آئے جیسے لوگوں کے آ رہی تھی کہ فلانے کے ملاقات آئی ہے یہ آیا وہ ہے تو میں نے یہ دعا مانگ لیا اب میں نے دعا ختم دی آگے چابل آئے ہوئے تھے تھوڑی سی وہ کڑی ہوتی ہے جس کو نا چھوٹی ایک سکی مچھلی تو میں نے بھی نا ایک برکی پھڑی آ لے مغرب محمد شفیق میں نے ہوتے چڑی ہوتے چڑی میں بنتا آ گیا وہ میرا باس تھا یو ایس جے والا وہ آ گیا برحال دوہ دار رنگر دیا اور وہ میں نے اتارا بعد میں پھر میں ان کے سیلری سے کٹا وہ بھی بڑی سننے والی ہے کہ کوئی اس وقت میرا کام چھوڑنا بنتا نہیں تھا لیکن میں نے وہ پیسے پورے کام کر کے کام چھوڑ دیا تھا اور وہ بڑا ہارڈ فیصلہ سمجھ لی گئے اور وہاں پہ یہ ہوا کہ چائنیز چینوں کو تو بہت مینکہ وہ تو لوکل تھی اس کو تو پرابلم نہیں تھی اتنی لیکن جب انہوں نے اس کو بھی اندر ڈالا نا تو اس نے تو شور مچانا شروع کر دیا اس نے کہا تم ہوتے کون وردی نہ پیانے وہ لوکاپ کی اس نے شور مچا دیا اب وہ پریشان ہوگی بلس والے سارے وہ آئے میرے پاس کہتے ہیں یار اب دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں تو تو لگت پڑت ہو چکی یاد وردی تو اس کو بہن نہیں پڑے گی لوکاپ والی تو میں نے پھر ان کو سمجھایا میں نے کہا یہ مسلمان ہو چکی ہے اب نشاتی کی ہوئی ہے بارے بس تھوڑا ثبوت نہیں ہے لیکن یہ مسلمان ہے اس کے ساتھ پیار سے مینکہ اچھی طریقے سے پیش آؤ یہ مینکہ کوئی اور غیر مسلم نہیں ہے مینکہ میں نے بتا دیا ان کو سارے تو اس کے بعد میں نے کہا پھر اس کو میں نے کہا پہن لے کپڑے تو اس وقت کہتی تھی ملنے آج ہونا آپ روک پہا کپڑے پھر اس نے پہن لیا چپ کر گی اس کے بعد یہ تو چلی گی پہلی میں نے اس کو صرف نمبر زبانی یاد لکھایا یہ میرا نمبر ہے تو اس کو فون کر دینا کہ میں یہاں پہ ہوں لکھا بھی نہیں صرف اب بولا ہوا تھا میں نے کہا بولنا جائے کہ ٹینشن سے نکلی اور اس کی جو بہن تھی اس نے پانچ سو روپیہ لگا دیا اور زیادہ کہ اس کو نہیں چھوڑنا کیونکہ وہ تھے کہ وہ بہت مذہبی قسم کے لوگ تھے ان کے بائبل سب انہوں نے پڑا ہوا تھا ان کے ایک مذہبی گھرانا تھا وہ تو وہ مسلمان ہوئی تو اس کو بہت بہت ذرا اور اس کی بہت بہت جیلس تھی اس چیز اس نے میری بہت مسلمان کر لیا شادی بھی کر لی اور وہ بھی ویسی تھی تو وہ کہہ گئی پانچ سو دے گی کہ انہوں پاکستان ڈپورٹ کر رہا ہے تو پھر میرا بوس آیا وہ پندرہ سو دے لے گیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزی ہوتی کہ موں سے صرف نکالے ہوئے الفاظ اسی وقت اللہ تعلق رہے کر دیتا ہے اگر سچے ہوں تینچہ اللہ ہوتا ہے جو اللہ کے اوپر ہوتا ہے نا انصاف وہ تو بڑی جلتی ہو جاتا ہے انسانوں سے انصاف ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اگر انسان انسانوں کے ساتھ انصاف کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے اب وہ بلوچستان والے جو حالات ہیں وہاں پہ سونا ہے ڈیفینلی ہے وہاں پہ لوکیشن پہ سروی ہوئے ہوئے ہیں یا تو نکالا جا رہا ہوگا یا ایسی سیچویشن ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا سکے کیونکہ پانی آیا ہے پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے اس کے ساتھ سونا آتا ہے میں تو وہ بڑے بڑے پلانٹ لے کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑا اکل سے کام لیں میں نے وہ ابھی جوگرافی سروی کیا ہے وہاں کا لسبلہ کا میں نے کیا اور گندر کا کیا ہے میں نے پانی کی ڈیفینیشن ماؤنٹن کی ڈیفینیشن ہاں دے فلو اٹ گنگا اور ایسی ریوزار کیونکہ ہمارا اپنے ہی ایسیٹ اگر کچھ چوری کر کے لے جائے یا ہمیں نکالنے نہ دے تو پھر ہم قوم تو نانا ہوگا جائے ہمیں کسی سے کردہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مال زمین موسم جو دیئے ہیں وہ سارے ہمیں نا دیئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بیبی نے پاہجتا ہے یہ ہی ہوتا ہے یہ ان کو سمجھ نہیں ہے میں ان کو کیا بتاؤں ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو بس دو چار لوگوں نے بس بتایا ہوا ہے کہ یہ ہتھو بودھ رہا ہوا ہے یہ ایسی باتیں انہوں نے کر کے ٹینچن ہا لگے میں ان کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں پھر بھی میں بڑا فریقے سے آتا ہوں پیش ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھو وہ بیٹے کو کہہ رہی ہے تو وہ کیا سوچے گا کیسے اس کو ڈیل کرے گا کیسے عزت کرے گا یہ گلان کا محول ہے اللہ حافظ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے